اور بھائی نیتن کے اس طرح کے آدھے سوگو سننے کے بعد میں سبھی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی سبھی یہ سریل کامپ نہیں رہ گئے کیونکہ انہوں نے تو ایسا سوچا تھا کہ نیتن انہیں نورمل ٹیکنک کا یوز کرنا پتا ہے گا لیکن اس سے الگ نیتن تو انہیں پوری فورجن کرنے کی ٹیکنک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کتنے سٹرائک مارنی ہے کتنا کیا کرنا ہے اور کتنا کس ٹائم پر کرنا ہے اسی بات نے انہیں احران نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے لیے ایک آدمی کے پاس میں کم سے کم اس میٹر اور گولڈر اور جن کھڑائی کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے تھی اس کے بعد میں ہی ہوئے سب کچھ انکوں کے اندر بدل کر سامنے والے کو بتا سکتا تھا اور اس کے علاوہ ارجن کی طاقت کے اوپر بھی پورا دھیان رکھنا تھا جو کہا جا رہا تھا اس کو یاد کرنے کے بعد میں اب ارجن نے وائلڈ گیلڈ پتھر کو پکڑتے ہوئے اب آگ کے اندر پھینک دیا تھا اور جس کھڑائی کا بھی وہ یوز کر رہے تھے وہ انڈرگراؤنڈ سرنگ سے چوڑی ہوئی تھی جو ایک ارتفائی کے کور سے چوڑی تھی اور ارتفائی کے طاقت کا یوز کرنے کے بعد میں وہ اس کا یوز کرتے ہوئے گولڈر اورجن کھڑائی کو بھی اب اس کے اندر لگ دیتا ہے اور جو جو نیتن نے اسے بتایا تھا اس کے احساب سے وہ اب پرکریہوں کو آگے بڑھائی رہا تھا بینا کسی گلتی کے وائی دوسری طرف ارجن کو اس طرح سے اس کھڑائی کو پوری طرح سے اکار دیتے دیکھ نیتن خوش ہو گیا واسطہ میں اتنا برا بھی نہیں ہے واسطہ میں ارجن کو میں نے جتنا سوچاتا وہ ویسائی ہے کیونکہ نیتن دیکھ سکتا تھا کہ واسطہ میں اس کی مہارت سکس اسٹار سکر لوار تک پہنچ چکی تھی اور وہ اس کے ساتھ میں آگے محنت کرتا رہا تو وہ ایسے ان اسٹار لوار تو بنی جائے گا اور اس کی یہ چوبیس سال کی محنت بیکار نہیں جائے گی ایک گھنٹے بعد گولڈن ارجن کڑائی بن کر تیار ہو گئی تھی اب وہ ہوا کے اندر اڑ رہی تھی آس پاس کے انرجی کو اپنے اندر ہکٹا کر رہی تھی کیونکہ وہاں پہ آس پاس میں جو ہیٹ تھی اس کے ساتھ میں اس کو انرجی مل رہی تھی اس کے اندر سے وہ جیسے چمک باہر نکل رہی تھی اور اب اس کے جو لیکس تھے تھوڑے سے دارک ہو گئے تھے اس کے اوپر ایک گھنٹ کا پرنٹ بنا ہوا تھا اور اس کے دونوں طرف پنک لکے ہوئے تھے وہ پوری طرح سے گولڈن کلر کے اندر تھی اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی دارک کلر کی داریاں بھی بنی ہوئی تھی اس کے اندر سے بہت تیز گرمی باہر نکل رہی تھی اور اس کا اورہ آس پاس کے اندر فیلنے لگا تھا جس کے قارن وہاں پر جتنے بھی لوگار کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر وہ گرمی کا اثر ہونے لگا تھا اسی لئے ان کو اب ایک قدم پیچھے ہٹنا ہی پڑا کچھ سند بعد میں پھر سے اب وہاں کے آس پاس کی ہوا نورمل ٹیمپریزر کے اوپر آ چکی تھی ہم سند انٹرمیڈیٹ ٹیر اکیرکار اس نے لیول پاک کری لیا اس کے اوپر ایک نظر ڈالنے کے بعد میں نے دن کے آن کے چمک ہٹھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو نردیس دیئے تھے وہ بلکل صحیح تھے اس سمیں واسطوں میں گولڈن اورجن کرائی وائلیڈ گل میٹر کے ساتھ میں پوری طرح سے فیوج ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کی طاقت بھی بڑھ چکی تھی اب اس کے ساتھ میں اس کی طاقت سند لیول اسٹیل سورٹ کے لڑا کچھ اتنی ہو گئی تھی اگر ابھی اسے گولڈن لیف کنگ اور انیم مل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وہ انہیں آرام سے سبق سکھا سکتا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک بات یہ اور تھی کہ جب وہ سبی کو اپنی سراب پلانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے لیے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی لیکن اب اسے ایسا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اب گولڈن اورجن کرائی کا سہارا لے سکتا تھا ان سبی کے جڑکوں سے الاد گولڈن اورجن کرائی نے اپنا آنکے کھولی اور اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا میں جندہ ہوں میں بچ گئی میں بچ گئی مانسٹر میں اگلی بار آپ کو ایسا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہوں گی سچے میں آپ نے مجھے اس بار پوچھا رہا ڈرا دیا پھر اچھانے سے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور اسے اس کے من کے اندر لٹو فوٹنے لگتے ہیں نہیں نہیں میں جندہ نہیں ہوں اس کے ساتھ میں میری طاقے بھی بڑھ چکی ہے جہاں پر نیتن کے اول کوشی تھا وہیں پر دوسری طرف گولڈن اورجن کھڑائی تو اپنی جگہ پر اچھانے لگی تھی اور وہ چاروں طرف گومنے لگی تھی کیونکہ واسطہ میں اسے وشواس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس بار آکے کھولے گی یا نہیں کیونکہ جب اس سے پتا چلا تھا کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک زیادہ رنڈ سا لوہار ہے جسے کیونکہ وہ نفسور لیول کا ہتھیار نہیں بنانا آتا تو اس کے ساتھ میں تو اس نے سوچی دیا تھا کہ اب تو واپس نہیں آئے گی لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ اب اس کا لیول بڑھ جائے گا اس سمیں وہ اپنے اوپر بلکل قابون نہیں پاسکتی تھی اس سمیں اس کا من کر رہا تھا کہ وہ ارجون کو جوڑ سے گلے لگائے اور اسے ایک چمہ لے لے بھائی دوسری طرف ارجون کے بھی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا اس نے چلا دے ہوئے کہ ٹیچر میں سفر ہو گیا کیونکہ اسے بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واسطہ میں اس بار سفر ہو جائے گا کیونکہ جب بھی وہ ایسا کوئی کوشش کرتا تھا تو وہ ناسور لیول کا اتھیار میں نہیں بنا پاتا تھا لیکن اس نے واسطہ میں اس بار سنت لیول کے آرٹیفیٹ کو پوری طرح سے ریفائن کر لیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر اس کا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جو کچھ بھی گیا تھا اس کو وہ مارک در سے ملا تھا اس کے بعد میں وہ ایسا کر پایا تھا اور اسی رات میں وہ جانتا تھا کہ اگر اب وہ اپنی طاقت کو اور بڑھا دیتا ہے اور اپنے لیول کو وہاں کی پڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ ایک سیون سٹار لوہر بن سکتا تھا وہ منی من میں سوچ رہا تھا آخرگار میرے ٹیچر میرے اوپر اتنا در تو ویسواس کرتے تھے کیا جو انہوں نے مجھے ایک سنت لیول کا آرٹیفیکٹ ایسے ہی دے دیا اور اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ کوئی نورمل سنت لیول کا آرٹیفیکٹ نہیں تھا وہ مارک ٹیچر اکیڈ میں کا گارجین تھا اور اس کو بے جی جک اسے دے دیا گیا اتنا زیادہ بھروسہ یہ کچھ ایسا تھا کہ واسطہ میں ہوا جیون بر اسے نئی بھولا پائے گا اس کے بعد میں نتین اس کی طرف پلٹا ہے اور اس سے کہتا ہے ٹھیک ارچون اب تم نے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پوری طرح سے یاد کر لیا ہے اسی لیے اب تم اس کے ساتھ میں آگے جا کر بہت ہی اچھائیوں تک چھو ہوگے اور تم بہت اچھے لوہر بن پاؤ ہوگے اپنا ہاتھ ہی راتے ہوئے نتین نے گولنر اور جن کڑائی کو واپس سے اپنے شوڑی رنگ کے اندر لگ لیا اور پھر بھائی پویلن ماسٹر جیت کے پاس گیا اور ان سے کہا پویلن ماسٹر جیت اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ یہاں کا پورا معاملہ سمار لیں گے اور کہ پھولتے ہیں نتین اب وہاں سے گائب ہو گیا اور پل بل کے اندر ان کی نگاہوں سے دور ہو گیا نتین کو وہاں سے چاہتے ہیں کہ سبھی چونک گئے کیا باستہ ہو میں پرنسپل نتین ایسے چلے گئے انہوں نے تو کچھ فیز بھی نہیں مانگی نہ کچھ ان سے مانگا بس اپنی آسین اوپر کری اور وہاں سے نکل گئے یہ دیکھ کر سبھی کی آنکھیں چمک اٹھی اور سبھی کی دلوں کے اندر نتین کے لیے سممان بھرایا وہی دوسری اور نتین اب لوہار گلڈ سے باہر نکل آیا تھا اور وہ منی من بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے فیز کے اوپر ایک مٹھی سی مسکان دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ اکھرکار اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو یہاں پر آنے کے بعد میں اتنے زیادہ فائدے ہو جائیں گے کیونکہ وہ یہاں پر کیا ہوئل ایک نردوس کا جیون بچانے کے لیے آیا تھا لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ گولڈر اورجن کھڑائی کی طاقت بھی وہ بڑھا دے گا اور اس کے ساتھ میں اس نے ایک لوہار اسٹوڈینٹ بھی پایا تھا جو بہت زیادہ سکسم تھا اور اس کے لیے بہت اچھا بھی تھا اور اس کے ساتھ میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس نے جتنی زیادہ محلت کی تھی اس کا اس کو پوری طرح سے پروس کاری مل چکا تھا اور اس کے ساتھ میں نیتن نے ایک ایسے ٹیچر کا پردہ بھی فاس کر دیا تھا جس کے وجہ سے کئی جانے گئی تھی حالانکہ نیتن کو کسے کو بھی مارنا پسند نہیں تھا لیکن ایسے ٹیچر کو بلکلی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے اس کے اسٹوڈینٹس کی ساتھ میں اتنا سب کچھ کیا ہو اور نیتن بہت ہی کم معاملے ایسے تھے جن کو وہ گمبرتہ سے لیتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس معاملے سے دوری رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں ویسے بھی نیتن ایک سچا سکس بن چکا تھا کیونکہ اس نے پہلے ہی گولر ہرٹ کو پوری جلے سمجھ لیا تھا اور اس سے پتا چل گیا تھا کہ ایک مانسو ٹیچر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے نیتن یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا لیکن اچانک سے نیتن کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے میں تو وہاں پر جانے والا تھا اب کیا ہوگا اب تو وہ بہت بھی زیادہ پریسان ہو جائے گی سائز وہ میرے سے زیادہ ہی ناراض ہو جائے نیتن یہ تو نے کیا کیا تجھے وہاں پر بھی جانا تھا تو اس بارے میں تو پورا بھولی گیا کیونکہ تُو نے جو آج حرکت کی ہے اس کے ساتھ میں پرتیوسہ بہت جانا ناراض ہونے والی ہوگی بے وکوف ہے تُو تُو اتنا بیشم کیسے ہو سکتا ہے بینا لڑکی سے پوچھے اس کا ہاتھ پکڑ لے آخر کار وہ تیری دوست تھی اس نے تیرے کو آس تک کچھ کہا نہیں اور تو اس کا ہاتھ پکڑنے چلا نیتن نے منی من میں سوچا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں جا کر اس کے پیر ہی پکڑنے ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے مجھے معاف نہیں کرنے والی یہی سوچتے ہوئے نیتن آپ جلدی سے پرتیوسہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ وہ آسطہ میں ان دونوں کے بیچ میں اس ضروری کو کم کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اسی لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی کلتی کے ساتھ میں وہ اتنا زیادہ بڑا نقصان دھیلے تیری سے نیتن اب اپنے قدموں کو تیز کرتا ہے اور نیتن پرتیوسہ کی گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب اسے وہ اس گھر کے پاس میں پہنچ چکا تھا اور اب اسے وہ گھر نظر آنے لگا تھا حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ اس گھر کے پاس میں پہنچ پا تھا اس سے پہلے ہی اس کی پیچھ میں ایک یوگک آ جاتا ہے وہ یوگک اب اس کی اور باقے چلا آ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں وہ کومبیکٹ ماسٹر گروپ میں سے ایک بار تھا جس نے پچھلی بار میں نیتن کو لڑائی کے لیے چنوٹی دی تھی کیونکہ جب اس نے سنا تھا کہ ہونگان مازو ٹیچر اکیئر میں کی دورہ اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا گیا تھا تو اس کے بات میں وہ ان کا بدلہ رہنے کے لیے نیتن کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہی دوسری اور جیسے نیتن نے دیکھا کہ پارت اس کی طرف بڑھے چلا آ رہا تھا نیتن اپنی جگہ پر رک گیا اور پھر اس نے ایسے جگہ خواج نہیں کوشش کی جہاں پر وہاں جا کر چھوپ سکے حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ چھوپ پا تھا اس سے پہلے بارت اسے کہتا ہے کئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے یہاں پر لڑنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ بارتی نظر پہلے سے نیتن کے اوپر پڑھ سکی تھی اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس بار بھی اپنے ہاتھوں سے جانے دے اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے دیکھ نیتن اپنی جگہ پر رک گیا کیا کیا میں لیکن وہ تو منی من میں سوچ رہا تھا مجھے تو پرتیسہ یہ پاس بھی جان رہا تھا تم کہاں سے آگے مجھے پرتیسہ سے ماں بھی مانگ نہیں ہے مجھے جانے تو بھائی بندہ ہم دونوں کا ابھی سے طلاق ہو جائے گا نیتن کو اپنے سامنے اس جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ بھارت نے کہا تم اسی جنتہ مت کرو میں اپنی سادنہ کو دبا لوں گا کیونکہ بھارت بلکل بھی اس چانس کو نہیں گوانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے نیتن سے ایسا کہا بھارت کی بات سندے ہی نیتن نے ایک آہ بری اچھا تو تم اپنی سادنہ کو دبا لوں گے چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہے پھر تو یہ صحیح رہے گا کیونکہ یہ دی آپ ابھی اپنی سادنہ کو دبا لیتے ہیں تو پکہ ہے کہ میں آپ کی ساتھ میں ضرور لڑوں گا حالانکہ یہ ایک دوستانہ میچ ہوگا کیونکہ یہ دیکھ کر کی سامنے والا کھپتہ زیادہ اُسک تھا اس سے میز کرنے کے لئے اسی لتن اس کو مرا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو منع کر دیا گیا تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جیسے ہی پارت نے نیتنی سے موں سے وہ سب د سنے وہ خوص ہو گیا اچھا ٹھیک تم تیار ہو تو یہ میں لیے اچھا ہے اس کے بعد میں پارت نے جدی سے سندریول اسٹیز تیری کی سادھاں کو دبانا شروع کر دیا اور وہ کچھ ہی پر بعد میں نوجہ سندریول کے اوپر پہنچ چکا تھا اور ایسا کرتے ہی وہ ایک جگہ پر نہیں ڈکا وہ جدی سے نیتنی کی طرف بننے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نیتن سکتی سالی ہے کیونکہ اس کی ساتھیوں دوارہ اسے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ نیتن کے پاس میں بہت سی لڑا ٹیکنک سے جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا اسی لیے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا نیتن اور پرتیوسہ کے اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے جہاں پر وہ دونوں بچھڑے تھے ایک لال چہرے کے ساتھ میں اے یوتی اپنے گھر کے اندر جلدے جلدے چلتے ہوئے آ رہی تھی وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی وہ چھوٹی سی عمرے سے ہی اکھیلی رہی تھی اور کبھی بھی ایک لڑکے سے نہیں ملی تھی لیکن اچھالک سے ایک لڑکے کا اسے اسپرس کرنا اسے سرمیندہ کر رہا تھا وہ نالاز نہیں تھی لیکن آج تک کسی بھی لڑکے نے اسے ٹسٹ نہیں کیا تھا اسی لئے وہ توڑی سے سرما گئی تھی وہ اپنے گھر کے اندر آتی ہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور دروازے پاس کھڑے ہو کر سوچنے لگتی ہے پرتیوسہ یہ تُنے کیا کیا تُو وہاں سے اچھالک سے کیوں بھائی آگئی یہ تیرے لیے اچھا موقع تھا اس کے ساتھ میں رہنے کا تُو نے اس پرل کا ایسا یوز کیا ارے بے وکوف اب پتہ نہیں تیر کو اگلا چانس کب ملنے والا ہے لیکن اچھالک سے اس کو غصہ آ گیا وہ منیورڈ میں سوچنے لگی کیا وہ نیتین پاگل ہے کیا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کو یہاں پر آکے میرے کو منانا چاہیے تھا اس کو میرے سے باتیں کرنی چاہیے تھی لیکن وہ پاگل میرے پیچھے پیچھے نہیں آیا کیا وہ ہے گندی سے سکر والا انسان میرے کو یہاں پر منانے کی جگہ ہے پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا اتنا اچھا چانس تھا بات کرنے کا آخر کار وہ بیر بار کتنا زیادہ دور تھا میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اس کو یہاں پر آنے میں زیادہ دیر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن آخر کار وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں پھر بھی دو گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک بھی وہ واپس نہیں آیا گسے سے اس کا چہرہ شاپوری طرح سے لال ہو گیا تھا اس کے چہرے کی اپنے گھسا دیکھا جا سکتا تھا وہ نیتین سے بہت زیادہ گھسا تھی وہ اس زوجہ سے گھسا نہیں تھی کہ نیتین نے اس کو ٹس کیا لیکن وہ اس زوجہ سے گھسا تھی کیوں وہ اس کو یہاں پر منانے کیلئے نہیں آیا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی تک بھی وہ نہیں آیا تھا اسی لیے وہ پردوشاہ نے اس کا انتظار کرنا بھی بند کر دیا تھا اور وہ واپس سے اندر چلی گئی کیونکہ اندر اس کا ویڈ ہیڈ دلپ کر رہے تھے پردوشاہ آپ آ گئی میں آپ کا یہاں پر ویڈ کر رہا تھا مجھے آپ کو کچھ ایمورٹین بات کرنی ہے جیسے پردوشاہ نے ہیڈ دلپ کو اپنے سامنے دیکھا اس کی آنکھیں سکوڑ گئی اور اس نے پوچھا ہاں بتائی ہے آپ کو میرے سے کیا کام ہے پردوشاہ کی بات سنتے ہی چپ ہو گیا اور اپنا سر نیچے کر کر وہے پر کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی سی چیزے کے بات میں ہیڈ دلپ نے کہا بات کچھ ایسی ہے کی مجھے ابھی خبر میری ہے کہ اس پرچین دومین کے اندر الوکک راکسز بھی چھپے ہوئے ہیں اسی لیے میں آپ سے وینتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں لیکن وہیں دلپ کی بات سنتے ہی پردوشاہ کا گھوشہ اوبر گیا اس نے چلاتے ہوئے کہا کیا آپ چاہتے ہو کہ میں وہاں پر نہ جاؤں کیا آپ مجھے حکم دینے کی کوشش کر رہے ہو پردوشاہ کا چہرہ گصے سے لال ہو چکا تھا پردوشاہ یہ تک گصے میں دیکھ کر ہیڑ دلپ ڈر کی مارے کاپنے لگا اس نے کہا نینی میری اتنی ہمت توڑی نہ کی میں آپ کو آدیس دوں اچھا تو اب اگلی بار سے میرے کوئی ایسا نہ کرنا کیونکہ میں وہاں پر جانے والی ہوں مجھے کوئی بھی نہیں روکے گا اور ایسا کہتے ہی اور پردوشاہ نے اپنا ہاتھ لیا اور پھر سے وہاں گھر سے باہر جانے لگی انہیں تین کو کھوزنے کے لیے حالانکہ وہاں باہر جا پاتے ہیں اسے سرن اس کے طرف تیز قدموں کے آہر آنے رہی اور وہاں پر ہی رک گئی